ایک اتراز یہ آ رہا ہے جی کہ آپ نے سٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان صاحب نے جب چوکٹ پہ ایک پیر صاحب کی مزارک پہ بوسا دیا تو آپ نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا تمام موقع دیا تھا تو ابھی ایک بہت بڑے منسٹر ہیں پی ایم ایل این کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو سابق وزراز میں پاکستان ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کی گرمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر آپ کو حاج تو نہیں ہے یہ کہ آپ کی شادت ہوگی انہوں نے کہا جی یہ حاج سے بھی بڑی ایک افضل چیز ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں یعنی ان کو ریسیو کرنا عجیب مراد ان کی یہی ہے جی جی میں نے دیکھا وہ تو اس پہ بھی انہوں نے کہا جی آپ تفصیل کے ساتھ اپنا موقع دے دیں تفصیل کے ساتھ میں کیا موقع دوں گا یہ تقریبا دو یا تین دن پہلے مجھے میرے والد صاحب نے بھی بتایا کہ جی اس طرح یہ قریب آیا ہے پھر میں نے وہ قریب دیکھا تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی جو کرامت کے طور پر ثابت ہوئی ابو نے جب مجھے بتایا ہے تو میں نے کہا جی اس کا یہ جو رانا سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے نا جو علماء ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں نا گستاخی کے یہ ان علماء دے گاٹے فٹ ہوئے گی سٹیٹمنٹ جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے کہا اس طرح کہ یہ رانا سناولہ صاحب نے کوئی فیبریکیٹ تو نہیں کی چیز آپ کے تمام مقادوے فکر کے علماء اہل عدیس کو میں چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں سے اہل تشیعوں کو بھی بریلوی اور دوبندی اپنے ممبروں سے کیا سلطان باہو صاحب کا یہ شیر نہیں پڑتے تو میں نے اپنے ابو کو کہا کہ یہ شیر جو ہے نا ان کے گاٹے مولویوں کے فٹ ہوگا اچھا یہ میری پھر کرامت دو دن با ظاہر ہوئی مجھو نہیں پتا تھا نہیں کرامت ہو گئی ہے دو دن بعد رانا سناولہ صاحب سے جب فیڈبیک لی گئی تو انہوں نے یہی شیر پڑھ دیا کہ مرشدہ دیدار وے باہو من اللہ کرونا حجہ ہوتے میرے بھائی تو رانا صاحب کو تو ہم بات میں کرتے ہیں پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ یہ جو تھنکنگ ہے اور یہ بدعقیدگی جو ہے یہ کہاں سے نکلی ہوئی ہے ان سارے بزرگوں کے بارے میں آپ بڑے پوزیٹیو ہیں ہم تو ان بزرگوں کو انہیں نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں ان کے شیر ہیں یا نہیں ہیں وہ اللہ کے پاس جا چکے اللہ کو پتا ہے وہ کدھر ہیں اگر اچھے مال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے برے ہو کی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو ان بزرگوں کے اشار سے اعلان برات کریں بریلوی دوبندی علماء ان اشار کو ان کے کلام باہو کو پڑھتے ہیں جھومتے ہیں جھماتے ہیں کیسٹیں نکالتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں سے اعلان برات اس سوالے سے کریں آپ کہہ دیں کہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے لیکن ان کو تو پتا ہے کہ ان کی کتاب میں وہ اعلان برات نہیں کر سکتے تو سر پھر رانہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے تو آپ اپنے بزرگوں کے اوپر توبہ پیش کریں اور ان کتابوں چھاپنے والوں کے اوپر کہ جنہوں نے یہ کلامات چھاپے ہیں کہ مرشدہ دیدار وے باہو من اللہ کرونا حجہ ہوں ہم یہ پوچھتے ہیں یہ رانہ صاحب نے تو ایک حج کی بات کی ہے آپ کے بزرگوں کے شاعر میں تو لکھاں کروڑاں جاؤں مل دائیں تو ایک فتوہ کے رانہ صاحب پہ ہے تو لکھ کروڑ فتوے پھر انہوں تے اوڑنے چیزیں چلیں بزرگوں کو بینفیٹ آف ڈاؤڈ دے دیں ہم تو آپ کے بزرگ بچاؤ مہم میں شامل ہیں اس طرح کے ہم کہتے ہیں یار بزرگوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ساری کتابیں فضول ہیں لیکن پھر ہم آپ سے ایڈوانڈ کریں گے اگر بزرگوں کی یہ کتابیں اور تعلیمات نہیں ہیں پھر بزرگ بھی کلیم نہیں آپ کریں گے کیونکہ بزرگوں کا تعرف ان کے کلام اور کتابیں ہی ہوتی ہیں اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں بزرگوں کا تعرف ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اچھی باتیں لے لیں گے بری چھوڑیں گے تو ہم کہیں گے اچھی باتیں ان سے نہ لیں آپ کتابوں سننے سے لیں اور بری چھوڑ دیں گے تو آپ جن کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی بری ہیں ہم تو ان کو بھی چھوڑیں گے ہم تو کہتے ہیں کشل مجوب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں درج ہیں حشت بحیشت کے اندر درج ہیں تذکرت العولیہ بریلوی اور دیوبندی شیخ فرید الدین التار المتوفا سکس تھرٹی فائی ویجری سارے چھاپ رہے ہیں ان کی کتاب اس کے حوالے فضائل اعمال میں بھی ہیں فضان سنت میں بھی ہیں اس میں پتہ کہ لکھا ہے کہ رابیہ بسریہ جب حاج کے لیے گئی تو خانہ کعبہ جو ہے نا ان کے استقبال کو آ گیا تو اسی لاکھ کروڑ آج لائکے بیٹھے ہیں وہ تو آڑے بزرگاں نے لکھے آئے کہ کعبہ خود آ جاندہ ہے استقبال کرنے آستے فضائل حاج کے اندر لکھا ہے جو فضائل اعمال کا ایک حصہ لاتا سے چھپا ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو حاج کے لیے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ کعبہ خود ان کا تواف اور زیارت کے لیے آ جاتا ہے تو سر رانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے نا جو تو یہ تو بڑی چھوٹی سٹیٹمنٹ ہے ہم جب ایڈریس کریں گے تو میرے بھائی پھر انصاف کے ساتھ کریں گے ہم کہیں گے کہ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے متفقہ نہ لے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تحت جو جو مجرم بہن اس کو کٹیرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا اور پھر دوسرا ہم یہ کہتے ہیں چور سے پہلے چور کی ماں کو مبارو یہ آج کی گستا کی ہے تو آپ پھر آپ آمدہ سے آپ نے نہیں اپنے پیروں کے دیدار کو کہنا ہے لکھ کروڑ وہ کہتے ہیں شاہ جی آپ امانداری سے بتائیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں نا اللہ نے جان دینی شاہ جی تسی بھی یہ سارے بزرگ بابوں کے دیدار کو حج کہتے ہیں کہ نہیں ریکارڈنگ کرو جی شاہ جی کہن دینے اور لانگیاں کہتے ہیں اون کس مونال کب ہو گئے اون تو تو اڑے گاٹے فیٹ ہو گئے آج رانہ صاحب تو چھڑ جاؤ پہلے اپنے بزرگاں نہیں فکر کرو رانہ صاحب بچاؤ ممیم چھوڑ دے وہ او جی ہم وہ فتوہ لگا دیں گے یہ لگا دیں گے او فتوہ لاؤ تسی لاؤ میں تے کہنا لاؤ کلام باؤ تے فتوہ لگاؤ انہوں پرنٹ کرنے ہی لگتے فتوہ لگاؤ اور شیر لکھنے ہی لگتے لگاؤ جو توڑے بکول وہ ہی ہیں ہم نہیں کہتے وہ ہیں اس لیے کہ ہم ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم تو ہر چیز کو پوزیٹیو لی لیتے ہیں میں تو سیاستدانوں کے باروں میں جو سٹیٹمنٹ ہے نا میں ان کو بھی جب تک دیکھنا نہ لوں میں کہوں گا ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کی ہو تو پوزیٹیو آدمی ہو تو یہ کلام باؤ چھاپنا بند کریں یہ جتنے علماء فتوے دے رہے ہیں نا پہلے فتوے دیں ان مقادبے فکر کے بزرگوں کے اوپر اگر ان کو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو وہ جو پرنٹنگ پریس ہیں وہ ظاہر رانہ صاحب کے تو نہیں ہے وہ ان کے مقادبے فکر کے ان کے اوپر فتوے لگائیں پھر آج ہیں رانہ صاحب کے اوپر تو رانہ صاحب نے اسی ویسے ہی منال آنگے اور جو تو تسی اپنے بابیاں دسبردار ہو گئے تو رانہ صاحب لڑیاں پان گئے وہ کہیں گے ہاں جی میں تھے تو اڑے بابا ہی غلطی کھا دی سی اے لو میں بھی توبہ کر دا جے جو تو اڑے بابا غلط نکلے ہو میں تھے آئی دنیا دار بند آجے رانہ صاحب سے توبہ کرانا میری ذمہ داری ہے انجینئر محمد علی مرزا کی آپ پہلے اپنے بزرگ بابوں سے توبہ کروائیں ان کی کتابوں سے توبہ کروائیں پرنٹنگ پریس والوں سے توبہ کروائیں لوہاں رانہ صاحب دی محل ہے نظمت داری کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پہلے والا کام ہو نہیں کوئی نہیں ہے اور انشاءاللہ تلائی مسئلہ بھی ڈیلیوٹ ہو جانا ہے بالرانہ صاحب کے لیے ہم کہیں گے کہ آپ ان بزرگ بابوں کی تقلیل چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں اور رانہ صاحب پہ فتوہ لگانے والوں کو یہ بات لکھ کروڑ دفعہ ہم کہتے ہیں رانہ صاحب کو تو ایک دفعہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک آج کی بات کی ہے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں مرشدہ دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجہ ہو میں اپنے پیر کی زیارت کر دوں مجھے لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے تو ہم ان کے مخالفین علماء پہ ایک لاکھ اور ایک کروڑ توبہ پیش کرتے ہیں اور رانہ صاحب پہ ایک توبہ پیش کرتے ہیں انہوں نے ایک ہی آج کی بات کی تھی ایک آج کی تو ایک توبہ رانہ صاحب پہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ لاکھ کروڑ توبہ جب یہ کر لیں گے نا رانہ صاحب تو بہت پہلی تیار ہو جائیں گے بلکہ شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے اور ماری ویڈیوز ان سب تک پہنچتی ہیں بڑے بڑے ریٹ لوگوں تک جرنیلوں تک پہنچتی ہیں سیاستدانوں تک پہنچتی ہیں ججوں تک پہنچتی ہیں ہمیں فیڈبیک ملتی رہتی ہے اللہ کے فضل سے